اسلام علیکم ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا اور ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس معلومات سے اگاہ ہو سکیں اور اگر آپ میں سے ہمارے چینل پر کوئی نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم تین دو اپ ڈیٹس کی جانی آج کی پہلی اپ ڈیٹس کو شامل کریں گے کہ ٹریول لسٹ کے خلاف نیا بڑا اعلان کر دیا گیا جس کا انتظار تھا وہی اعلان آ گیا تو اس کی مکمل تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے کہ منچسٹر ائرپورٹ گروپ اور نیچی ائر لائن نے حکومت کی جانب سے آئید ہونے والی سفری پابندیوں کے خلاف ادالت جانے کا اعلان کر دیا کے مطابق منچسٹر ائرپورٹ گروپ اور نیچی ائر لائن نے حکومت ٹریول لسٹ کے خلاف قانونی چارجوئی کا فیصلہ کرتے ہوئے ٹریفک لائٹ سسٹم کو ادالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے ادالت میں اس حوالے سے آج درخواست جمع کروائی جائے گی جس میں ہیلس سیکٹری اور ٹرانسپورٹ سیکٹری کو فرقین بنایا گیا ہے درخواست گزاروں نے معاقف اختیار کیا کہ ٹریول ٹریفک لائٹ سسٹم کی شفاقت پر تحفظات ہیں حکومتی فیصلے کی وجہ سے فضائی انڈرسٹری کو بڑا معاشی دچکہ لگا ہے حکومت نے ہر تین ہفتے کے بعد لسٹ کا جائزہ لینے کا اعلان کیا تھا مگر ایسا نہیں ہو سکا درخواست گزاروں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ٹریفک لائٹ سسٹم میں درجہ بندی کا طریقہ کار واضح کرے وزیراعظم بورس جانسر درجہ بندی کا سائنسی طریقہ کار واضح کریں کیونکہ حکومت انتہائی کام انفیکشن ریٹ والے ممالک کو بھی گرین لسٹ میں نہیں ڈال رہی ائر لائن کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بہت کم کیسیز والے ممالک امبر لسٹ میں مجود ہیں برطانیہ کا ٹریفک لائٹ سسٹم شروع سے ہی گمانے کی پولیسی پر چلایا جا رہا ہے مقامی میڈیا کے مطابق اس درخواست میں کئی اور فضائی کمپنیوں میں بھی حصہ لیا ہے یعنی کہ وہ بھی شامل ہو گئی ہیں جنہوں نے درخواست گزاروں کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے اسی کے ساتھ اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی جانب جو کہ انگلینڈ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے کب نکالے گا فیصلہ کیا کافی لوگوں کی جانب سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ آخر انگلینڈ پاکستان کو کب اپنی ریڈ لیٹ سے نکالے گا اس حوالے سے کب فیصلہ آئے گا تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کی ریکویسٹ پر میں اس جانب سے ایک بار پھر سے کلیر کرنے جا رہی ہوں کیونکہ کئی بار میں ویڈیو شیئر کرنے کے باوجود آپ لوگوں میں سے کافی افراد بار بار یہی پوچھنے ہیں کہ کب نکلے گا پاکستان ریڈ لیٹ سے تو آج صرف لاسٹ بار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں اس کے بعد جب یوکے حکومت جب اپنی لسٹ 28 جون کو اپ ڈیٹ کرے گی تب میں آپ لوگوں کے ساتھ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کو شیئر کروں گی سب سے پہلے تو یہ کہ یوکے حکومت اپنی ٹریول لسٹ کو ہر تین ہفتوں کے بعد اپ ڈیٹ کرتی ہے جیسا کہ پہلے تین جون کو اپ ڈیٹ کر دی گئی تھی جس میں ریڈ لسٹ میں کوئی بھی ردو بدل نہیں کیا گیا تھا تو اب یہ ٹریول لسٹ 28 جون کو اپ ڈیٹ ہوگی اور یہ بھی واضح رہے کہ اب پاکستان میں کووٹ کی شرع انتہائی کم ہے جس کی وجہ سے اب یعنی کے اس بارے ہی امید کی جا رہی ہے کہ 28 جون کو پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا جائے گا اور دوسری جانب کچھ لوگوں کے یہ بھی کومنٹس آ رہے ہیں کہ پاکستان کو اکتوبر سے پہلے یوکے اپنی ریڈ لسٹ سے نہیں نکالے گا تو واضح رہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یوکے حکومت جن ممالک کو ریڈ لسٹ میں ایڈ کیا ہوا ہے ان کی کووٹ کی جو شرع ہے اگر وہ کم آتی ہے تو پھر ان ممالک کو اپنی ریڈ لسٹ سے نکال دے گا اور یہ بھی واضح رہے کہ اس جانب سے فیصلہ جلدی بھی آ سکتا ہے اور 28 جون کو تو آنا ہی آنا ہے کیونکہ ٹریول لسٹ نے اپ ڈیٹ ہونا ہے اور جیسا کہ ابھی جو پہلے نیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اب آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹریول انڈریسٹری نے بھی حکومت کی ٹریول لسٹ کے خلاف عدالت میں چیلنج کر دیا ہے تو اب امید یہی ہے کہ فیصلہ اچھا ہی آئے گا اور انشاءاللہ پوری امید ہے پاکستان لازمی نکل جائے گا اور ریڈ لسٹ سے نکلنے کے بعد کارنٹائن سے بھی بچا جا سکے گا تو امید کرتی ہوں اب ایسے افراج جو پوچھ رہے تھے اور جو ویٹ کر رہے ہیں کہ انگلینڈ جل پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالے تو اب ان کی کنفیوزن دور ہو گئی ہوگی دوسری جانب ایک اور ایم اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ اٹلی نے ویکسین لگوانے والے افراد کے لیے گرین پاس کی منظوری دے دی ہے بغیر رکاوٹ سفر سمیت کئی سو ہلتے اور ازادی حاصل ہوگی گرین پاس کہاں سے اور کیسے ملے گا تریقہ کار جاری کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق اٹالوی وزیر آزم نے ویکسین لگوانے والے افراد کو گرین پاس جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے جو دستاویزی اور ڈیجیٹل دونوں صورتوں میں حاصل کیا جا سکے گا گرین پاس یکم جلائز سے پورے یورپ میں تک سریم کیا جائے گا اور اس کے حامل افراد بغیر کسی کارنٹائن اور رکاوٹ یورپی یونین کے ممالک میں سفر کر سکیں گے اس کے علاوہ اٹلی کے اندر بھی اجازت ہوگی اٹالوی گرین پاس یورپی یونین سے ہم آنگن ہوگا گرین پاس کیسے ملے گا تو گرین پاس اس طرح ملے گا ویکسین کی دونوں خراکیں لگوانے والے افراد گرین پاس حاصل کرنے کے اہل ہوں گے یہ ہیلتھ کارٹ کے ذریعے فورمیسیز یا اپنے ڈاکٹر سے بھی حاصل کیا جا سکے گا گرین پاس کے لیے شہریوں کو ان کے ای میل اور فون پر ایس ایم ایس ملنا شروع ہو جائیں گے جن کے ذریعے وہ انہیں اپنے فون یا کمپیوٹر پر ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اٹالوی سرکاری خبر اجنسی کے مطابق گرین پاس میں کیوں آر کوڈ ہوگا جس کے ذریعے اس کے اصلی ہونے کی تصدید کی جا سکے گی حکام کا کہنا ہے کہ ویکسین کے بعد گرین پاس کا اجراک پندرہ روز تک میں ہو سکے گا اس حوالے سے حکومت نے ویب سائٹ ڈی جی سی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ آئی ٹی پر قائم کر دی ہے جس پر ستارہ جون تک ویکسین لگوانے والوں کا ڈیٹا 28 جون تک دستیاب ہو جائے گا کسی شکایت کی صورت میں ٹوٹل فری نمبر پر بھی صوبہ آٹھ سے رات آٹھ بجے تک رابطہ کیا جا سکے گا اسی کے ساتھ ایک اور ایم اپ ڈیٹ کو آپ لگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ فرانس میں ماس پہنے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے جس کے بعد اٹلی میں بھی حکومت نے ماس کے حوالے سے پابندی ختم کرنے کے لئے تیاری کر لی ہے اور وزیر خارجہ نے اہم بیان دے دیا ہے تفصیلات کے مطابق فرانس نے جمعیراز سے ماس پہنے کی پابندی ختم کر دی ہے فرانسیسی وزیراعظم نے ماس پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ملک میں کرونا کی صورتحال کنٹرول میں ہیں اس لئے یہ فیصلہ یکم جلائی سے پہلے کر لیا گیا ہے تاہم انہوں نے کہا کہ پارٹیوں پر حجوم مقامات سٹیڈیمز اور مارکیٹوں میں جہاں کتاریں لگی ہوتی ہیں وہاں اب بھی لوگوں کو ماس پہنا ہوگا اسی طرح بند مقامات جیسے سکول، تفاتیر اور پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کے دوران بھی ماس کی پابندی کرنی ہوگی انہوں نے فرانس کے مختلف علاقوں میں جاری رات کی کرفیو بھی اتوار سے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے کی تیاری کر رہا ہے فائسٹار کے رہنما اور وزیر خارجہ نے حکومت میں شامل ہیں دونوں نے امیز زائد کیا ہے کہ جلدی اٹالوی عوام کو بھی ماس کی پابندی ختم کرنے کے حوالے سے خوشخبری ملے گی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ حکومت ماس کی پابندی ختم کرنے کے بہت قریب ہے ہم نے اس لمحے کے لئے مہینوں انتظار کیا ہے آپ کرونا کے جو اداد و شمار آ رہے ہیں وہ اس امبر کی نشانگی کرتے ہیں کہ ہم اس بران پر قابو پا رہے ہیں حکومت میں شامل پارٹی کے قائد نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اٹلی بھی فرانس کی پیروی کرے اور وہ اس سنسلے میں وزیر آزم سے بات کریں گے انہوں نے کہا کہ جب پاکی یورپی مالک ماس کی پابندی ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں جن میں ایسے ملک بھی شامل ہیں جہاں کی صورتحال ہماری جیسی اچھی نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی اس طرف جانا چاہیے یہ تھی اہم ترین اپ ڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی پھر ملتی ہوں آپ سب سے کسی لیٹس اپ ڈیٹ میں تب تک آپ سب اپنا بہت خیار رکھے گا تھائنکیو خدا حافظ